الحمدللہ رب العالمين اللہم صل على محمد وعلى آل محمد داران جلسہ علماء اکرام اور محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوشل میڈیا سے متعلق میرا عنوان ہے آج کے زمانے میں ہم تمام اس بات سے بہتو بھی واقع ہیں کہ سوشل میڈیا کیا ہے پہلے تھا میڈیا میڈیا میں ایک تو نیوز چینلز رہتے ہیں ایسے ہی دوسرے جو چینلز ہوتے ہیں مختلف ڈراموں کے پروگرامز کے یہ ساری چیزیں میڈیا میں آتی ہیں پھر آگے جا کر سوشل میڈیا کا جو ہے ایک انقلاب آیا قوم کے اندر اور ہم تمام اس سے واقع ہیں اچھی طریقے سے خاص کر کوویڈ نائنٹین کے بعد جو ہے اور بھی زیادہ لوگ جو ہے سوشل میڈیا سے جڑے ہیں بہرحال ہم مسلمانوں کے اندر جو تربیت اور اسلاح سے متعلق پہلے سے ہی کئی مسائل تھے جس پہ علماء محنت کیا کرتے تھے کہ قوم کے اندر یہ بگاڑ ہے یہ صدار لانا ہے قوم کے اندر اس قسم کا بگاڑ ہے یہ صدار لانا ہے دین پر عمل کرنے سے متعلق کام ہوتا تھا قوم میں دینی تعلیم سکھانے کا کام ہوتا تھا معاشرے کے جو برائیاں ہیں اس کو دور کرنے کی جو ہے کوشش کرتے تھے علماء اور اسی طرح جو آپسی مسائل رہتے اس کے اندر جو ہے کیسے ہم بہتر طریقے سے رہنا یہ سکھاتے تھے علماء بہرحال بہت سارے مسائل تھے اس میں اب ایک مسئلہ اضافہ ہو گیا جو جس پر جو ہے خود امت مسلمہ بھی فکر مند ہے سلسلے میں سوشل میڈیا سے متعلق اور علماء بھی فکر مند ہے یہ نیا مسئلہ اور ایک پیدا ہو گیا پہلے ہی مسائل ما شاء اللہ قوم میں زیادہ تھی جو اصلاح کے خابل ہے جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں جو بھی ہم زندگی گزارتے ہیں بچپن سے ہی بچے اچھی بری چیز کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں بڑے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں اپنے اطراف و اکناف مساجد میں محلوں میں گھروں میں کیا غلطیاں ہیں اس کا حساس ان کو خود بھی ہو جاتا ہے پھر ہم بڑے ہوتے ہوتے اچھی طرح جان لیتے ہیں کہ کسی پرابلمز ہمارے معاشرے میں ہیں اس کو حل کرنے کے لیے بھی کوششیں کرتے ہیں لوگ مساجد سے جڑ جاتے ہیں جماعتوں سے جڑ جاتے ہیں کوئی اپنے خود گھر میں اپنے بچوں پر کوششیں کرتے ہیں کہ کیسے جو ہے ان کی اصلاح کریں تو اب یہ جو نیا مسئلہ آیا اس کے اندر بھی سب لوگ فکر مندے سمجھ چکے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا سے کیا اچھا ہو رہا ہے اور کیا برا ہو رہا ہے پہلے کے زمانے میں بھی سمندروں میں جو ہے توفان آتے تھے سونامی آتے تھے نہیں معلوم تھا آج سے کچھ سالوں پہلے سونامی آیا تو ساری دنیا کو معلوم ہوا ایسا پانی اچانک آ جاتا شہروں کے شہر ڈوب جاتے دنیا کے کئی ملکوں میں جو ہے اس کی کنارے کے شہروں میں پانی آ جاتا سونامی کا مطلب سمجھ میں آگئے آپ سب کو سونامی توفان معلوم ہے ناکمام کو سنیں ہیں آپ لوگ سونامی پس اچانک پانی آ جاتا اب خبروں میں بھی سننے میں آتا کہ سونامی آ گئی ہے پبلک کی فلاں جو ہے سیاستدان کے پرگرام میں ایسا بہت اگر کروڑ آ گیا تھا تو اسی طرح جو ہے سونامی کی طرح سوشل میڈیا مسلمانوں کے گھروں میں انٹر ہوا یہ اصل میں بتانا چاہ رہا تھا آپ لوگ بہت تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا مسلمانوں کی زندگیوں میں داخل ہو چکا ہے دیکھئے جب واتس اپ شروع ہوا تھا تو میرے پاس ایپل فون تھا جب ایپل فون میں بتاتا تھا کہ کون سی اپلیکیشن نمبر ون چل رہی مہنا دو مہنا تو میں دیکھتا رہا کہ جب بھی اپلیکیشن کے اس میں جاتے یہ ہرا کوٹو والا کونسا اپلیکیشن ہے ساوٹر ہے یہ نہیں نمبر ون رہتا پھر ہمارے ایک بھائی بتائے بہت اچھا ہے واتس اپ ہے ایسا ہے ایسا ہے تو اس کو میں انسٹال کیا دیکھا ماشاءاللہ اس میں میسیجن کا تھا اور لوگ اس کو جو ہے استعمال کرنا شروع کیے لیکن اس سے پہلے فیس بک کی سونامی آ چکی تھی سوشل میڈیا کی سونامی سونامی والے تو معلوم ہیں انشاءاللہ شاید چھوٹے بچے نہیں سمجھ رہے ہوں گے یہ ایک استعلاح بن گئی سونامی یعنی کوئی بھی چیز بہت تیزی کے ساتھ آکے پورے معاشرے کو خوم کو شہروں کو ملکوں کو اور دنیا کو ڈھاپ لینا تو واتس آپ سے پہلے فیس بک آیا اس کی سونامی ایسی آئی میں سمجھتا ہوں آپ آپ کی یہ بستی بچی تھی کیا فیس بک کے سونامی سے یا یہاں بھی لوگ استعمال کرتے استعمال کرتے تھے نہیں تھے فیس بک جب آیا جی فیس بک نہیں معلوم یہ بستی میں کسی کو معلوم ہے واتس آپ آنے سے پہلے استعمال کر کے تھگے تھے لوگ جب میں دیکھا اپنے اطراف و اکناف میں کہ فیس بک آیا ہے لوگ ایسا کنیکٹیوٹی ہو رہی ہیں لوگ جڑ رہے ہیں تو میں غور کیا کہ ہماری خوم خود میرے بھی رشتہ دار میرے بھائیان بھی اس میں جو ہے پوری طرح غرق ہو چکے تھے کوئی دین کا کام ہے اس میں غرق نہیں ہوتے لوگ لیکن فیس بک سوشل میڈیا میں غرق ہو گئے تھے دوب گئے تھے نوجوان رات دین استعمال کر رہے تھے تو میں پتہ لگایا آخر اس میں کرتے کہ آول تو گیم کھیلتے دوستہ دوستہ مل کے گیماں کھیلتے لائف گیم کھیل رہے دوست ادھر بیٹھے ہوئے بات ہو رہی گیماں کھل رہے رات دین اور وہ اپنے دلچسپی کے چیزیں اس میں لگا رہے تو برحال فیس بک کی سونامی میں خرف ہو گئی ہماری قوم پوری طریقے سے ڈوب چکی تھی کچھ مہینوں میں اس میں ڈوب گئی تھی قوم ہماری آج بھی اس میں ہیں لیکن بعد میں الحمدللہ جب علماء دیندار لوگوں نے دیکھا کہ چلو اس کے ذریعے بھی ہم کچھ خیر کا کام کر سکتے ہیں تو پھر ویسے بھی اس میں گروپ بننے لگے ویسے بھی اس میں پوسٹ آنے لگے تھوڑا مہربانی کر دی گویا دین کے تڑپ رکھنے والوں نے سیس بک کے اوپر تھوڑا مہربانی کر دی کہ چلو ہم کچھ دین بھی اس پہ ڈال دیتے ہیں لیکن اس کو جیسا استعمال کرنا ہے ویسا نہیں کیا اس کا فائدہ قوم نے نہیں اٹھایا جس طرح ہماری قوم کے بچے اس میں ڈوبے اس طرح ہم نے ان تک دین پہنچانے کے لیے اس کا استعمال نہیں کیا چھوڑ دیا ہم نے اپنے بچوں کو ماں باپ نے اپنے بچوں کو چھوڑا ماموں نے اپنے بھانجوں کو چھوڑا چاچائوں نے اپنے بھتیجوں کو چھوڑا دادائوں نے اپنے پوتروں کو چھوڑ دیا اس میں ایسے ہی بستی کے علماء نے ان کے اس میں ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیا پوری طرح سوشل میڈیا کی جو بھی چیزیں نئی نئی آنے لگی ہیں ہم اسے اب اس کو حرام وغیر آگے تو فتحے نہیں ملے ہم لیکن اس کا استعمال جیسے ہم کرنا چاہیے تھا ہم ایسے نہیں کرے اب آج تخریر کا مقصد یہ ہے کہ آیا وغیر آسان تھا استعمال کرنا ہر فون نمبر پہ وغیر ہر فون نمبر پہ وغیر آج سے دس سال بارہ سال پہلے دو ہزار چودہ کی میں بات بتا رہا ہوں جب شروع ہوا وغیر ساپ تو ساڑھے تین سو روپے میں جو ہے ایک جی بی وغیر ساپ کا ڈیٹا تھا وہ انٹرنیٹ کا ایک مہینہ چلانا ہے اس ساڑھے تین سو میں پھر موبائل کا جو خرچہ ہے وہ الگ تھا اور موبائل بھی اس وقت جو ہے اتنا نہیں پھیلے تھے آج اتنا پھیلے دو ہزار چودہ میں بعد میں ما شاء اللہ دیجٹل انڈیا بننے لگا اور کئی چیزیں دو ہزار چودہ میں حکومت بدلنے کے بعد آئی تو پھر ڈیلی ون جی بی یا دیڑ جی بی دو جی بی ڈیٹا جو ہے پر ڈے ملنے لگا بہرحال جب وارٹس اپ شروع ہوا اس وقت بھی لوگ اس کو استعمال کرنا شروع کیے ہر گھر میں اب تو ہر نوجوان کے پاس ہے لڑکیوں کے پاس ہے خواتین کے پاس ہے بچوں کے پاس ہے بچوں کے پاس نہیں ہے تو بھی بچوں کے پاس ہی ہے جیسا ہے ماں باپ کے فون پہ ان کا ہی خبزہ ہے وہ زیدہ ایسا کرتے کہ ماں روک نہیں سکتے والد کام کر کے دماغ اتنا بیزی رہتا کہ زیادہ طاقت نہیں لگا سکتے روک نہیں سکتے یوٹیوب ہے اس کے ویڈیوز ہے بہرحال جو بھی چیزیں یہ ہمارے سامنے آئی ہے ہم اس کو بری ہے نہیں کہیں گے ہمارے لئے کیا ہے دنیا میں آئی اس کو بنانے والوں نے بنایا ہم سوچنا ہے کہ ہمارے لئے اس کا استعمال کیا ہے اب ایک جیز اللہ تبارک وطاللہ ہم میں پیدا کر دی لائے آپ کے سامنے یہ سوشل میڈیا ہے یہ کنیکٹیویٹی پاور ہے بہت طاقت ہے سوشل میڈیا میں اب دیکھئے ہم لوگ سوو کہہ سکتے آپ ہزاروں کہہ سکتے کلومیٹر سفر کے بعد یہاں ہم آجائے لیکن اتنا پاور ہے سوشل میڈیا کی چیزوں میں آپ شیخ حسین حفظ اللہ کی بہت ساری چیزوں کو گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں پابندی کے ساتھ ان کے سوال جواب کے سیشنز ہیں اتبیان یوٹیوب چینل ہیں ان کی صلاحیت ان کی خابلیت اور آپ اپنے دین میں معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے بھی ہے موجود یہ ہدافت سوشل میڈیا کی آپ کے پاس تو یہاں مہنوں میں سال میں ایک بار آئیں گے لیکن روزہ نہ آپ کے گھر میں شیخ قائل موجود ہے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسی طرح اور سلفی علماء ہیں مستند علماء ہر کوئی عالم یا سلفی دار اور سفاری اور حنا آپ کے پاس اور بھی پانچ علماء آپ کے گھر میں موجود ہیں بہرحال یہ سوشل میڈیا بہت طاقت ور چیز ہے اس کے استعمال پر ہے جیسے کہ سوشل میڈیا نے ہماری قوم کو غرق کر لیا وقت چھین لیا ہماری قوم کا ہمارے نوجوانوں کا وقت روزنہ کھا رہا ہے بہت طاقت کے ساتھ کھا رہا سائنس میں آپ لوگ پڑھتے ہوں گے نہیں بلیک ہول بلیک ہول کا پاور بڑے ستارے سیارے سورجوں کو کھا لیتے رہتا ہے ہزار ستارے سیاروں کو روزنہ غائب کھا لیتا حضم کر لیتا بلا کل گیالیکسیز کو خالتہ ویسا سوشل میڈیا ہماری قوم کے وقت کو کھا رہا ہے بہت دور نکل گئے اب ہم اس میں غرث ہو گئے ہماری قوم آگے ایسا کچھ چانس نہیں ہے کہ اچانک سوشل میڈیا بند ہو جائے حصہ ختم موبائل کا پتھر بن گیا ایسا ممکن نہیں ہے اور ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ ہم لوگ کچھ دین کا کام کریں گے سوچتے ہیں فیس بک پر کچھ کرنے جاتے ہیں ان کے وقت اکھا جا رہے تو یہ ایک سیریس مدہ ہو گیا ہماری خوم کے لئے مسئلہ ہو گیا ابھی اس کے حل کے اوپر بھی تخاریر کی ضرورت ہے تو اسی سلسلے میں آج آپ کے سامنے یہ ٹاپک پہ تخریر رکھی گئی دیکھیں ایک سوشل میڈیا جب آیا تو جو کچھ نقصان ہونا تھا ہو گیا اور ہو رہا وقت جا رہا ہے ہمارا اس میں ہماری خوم کا بہت وقت جا رہا کیلکولیٹ اگر کریں گے ڈیلی تو ہماری بچوں کا بڑوں کا ان کے عبادات کا وقت ان کے دین کی تعلیم سیکھنے کا وقت ان کے اخلاق سیکھنے کا وقت اچھائیہ سیکھنے کے وقت کو کھا رہا ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ یہ ہو گیا لیکن اب ہمیں تھوڑا سا اس جانب سوچنے کی ضرورت ہے اور وہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اخر ایسا کیا کرنا ہوگا کہ ہم اس کے سونامی سے بچ سکے ہیں سوشل میڈیا کے سونامی سے بچ سکے ہیں وہ عذاب بھی ہے رحمت بھی ہے دیکھئے اصل بات یہ ہے کہ اللہ میں ایسا سوچتا ہوں کہ اللہ نے یہ فیس بوک یہ وات ساب یہ یو ٹو یا انسٹرگرام جو بنائے ہیں وہ اس لیے ہے کہ ہم مسلمان جو اس کو اللہ نے تھوڑے لوگ کہا ہے نا وہ مسلمان پوری دنیا کے سامنے دین اسلام کو اس کی اچھائیوں کو اس کی خوبیوں کو آسانی سے رکھنے کے لیے اللہ نے ہمارے لئے بنائے دوسروں کے لئے وہ کیا استعمال میں آ رہا ہے ہم کو اس بحث نہیں اصل یہ ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ اس کے ذریعے انسانوں تک دین اسلام کو پہنچا سکیں اس زمانے میں اس کو ایجاد کروایا ایسا ہم اس کے بارے میں دماغ میں بٹھانا جب دوہزار چودہ میں میں ایک مرتبہ ایک ویڈیو بنایا بنا کر میں فیس بک پر ڈالا پہلی بار وہ عربی گرامر کا ویڈیو تھا میں ویڈیو اپلوڈ کرنے کے تین منٹ کے اندر مجھے ہائدراباد میں بمبی سے تھنا ایک کوئی بیلڈر صاحب ہے دیکھئے کتنا پاور ہے میں ہائدراباد میں بیٹھا ہوا ہوں ایک روپے کا پیٹرول میں خرص نہیں کیا ایک آدمی کے آنکھوں کے سامنے پہنچ لیا بیٹھا ہوا ہے آفیس میں گھر میں چھے سوشل میڈیا ہم نے تو اس کی خرابی کو جلدی سے خبول کر لیا ہم ڈھوپ گئے اس میں یعنی اگر بنانے والے سوچیں کہ مسلمانوں پر ہم نے اس کا کتنا اثر کیا تو بس وہ بہت کیک کاٹ سکتے ہیں خوشیاں منا سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو بالکل مکڑے کے جالے کی طرح آؤٹ کر دیا ان کو ہم نہیں ہم اثر انداز ہو گئے مسلمان پر خوشیاں منا ان کو چانس ہے منا نہیں کا ایسا ہو چکا ہے ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم آلے کار بن گئے وہ کامیاب ہو گئے لیکن پھر بھی گرنے والا جب سمجھتا ہے تو وہ زیادہ کامیاب کہلات آج ہم سوچنا ہے جسے میں بتا رہا تھا تین منٹ میں ایک آدمی نے مجھے فون کے اور کہ ایسا ویڈیو میں نے پہلی بار دیکھا ہے فیس بک پر ورنہ مسلمانوں کو یہ معلوم تھا فیس بک پر اپنے پروفائل بنانا اپنے فوٹوز ڈالنا ہر ایونٹس کے چیزیں ڈال ڈال کے نظر لگا لینا حادثات کے شکار ہو جانا بہت سارے نقصانت ہیں انشاءاللہ تو بتائیں گے آپ کو اس کا اندازہ بھی ہوگا انشاءاللہ تو بہرحال ایسا سمجھ رہے تھے لوگ ماشاءاللہ اس کے بعد پھر بہت سارے گروپ اور جماعتیں اور علماء اس میں کام کرنے لگے لیکن پھر بھی اس کا جیسا استعمال ہونا تھا یعنی موخے کی تاق میں رہنا شکار یہ رہتا نہیں وہ شکار کے لیے بیٹھا رہتا انتظار میں بلک جبکتے ہی شکار کر لینا تو ایسا ہم انتظار میں رہنا تھا کہ ہم کیسے اپنے دین کے اچھا ہی ان کو دوسروں تک پہنچ آئے کیونکہ دوسرے جو چائنلز والے میڈیا والے انہوں آپ کو برا بنا کے پیش کرنے میں ماشاء اللہ پوری طاقت لگائے ہوئے ایسا کھولو نیوز آپ کے خلاف تیار بیٹھے ہوئے اچھے کپڑے پہن کے خوبصورت میک اپس کر کے خوب ایک تماشا بنائے رہے مسلمان کے خلاف اسلام کے احکامات کے خلاف بہت جررت بھی ہو گئے ہاں بہت جررت سے کام لے رہے روز ہونا ایک پروپگنڈا آپ کے خلاف مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ما کرو وہ ما کر اللہ انہوں نے سازش کی اور اللہ نے بھی سازش اور اللہ بہترین سازش کرنے والا ہے یہ تو اللہ ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں یہ سوال اللہ تبارک وطاللہ ہم سے بھی پوچھیں گے نا ہم پہ بھی کوئی ذمہ داری ہے تو دیکھئے میں اب آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتانے والا ہوں سوشل میڈیا کے استعمال سے متعلق تربیت آپ کہیں گے اچھا ماشاءاللہ آپ سوشل میڈیا کے بھی علماء تربیت دے رہے ہیں اس کی بھی ٹریننگ دے رہے ہیں اس کی بھی ٹریننگ کے کلاسس ہوں گے آگے جا کے بہرہ یہ ایک بہت اچھا ذریعہ ہے جب میں شروع کیا دیڑ سال میں ونیس ہزار نمبر میرے پاس ریکویسٹ آئے جب ایک جی بھی کتنے میں تھا ساڑھے تین سو روزانہ دیڑ جی بھی ہے اس زمانے میں دیڑ سال میں ونیس ہزار لوگ مجھے میسیج کرے ہمیں بھی آئیٹ کرو ہمیں بھی آئیٹ کرو تو رجحان تو ماشاء اللہ قوم کا معلوم ہوا لیکن اس کو مزید بہتر سے بہتر طور پر استعمال کرنے کی ضرورت دیکھئے اسلام آئے ہوئے چودہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا آپ سے دشمنی رکھنے والے لوگ خاص کر میں میڈیا کی بات کروں وہ ٹاپک میڈیا کا ہے وہ تو روزنہ اپنا زہر اگل رہے ہیں سب کے سامنے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے ہمارا بھی حق ہے ہمارا خانونی حق ہے کہ اگر کوئی غلط کہتا ہے ہمارے بارے میں غلط بیانی سے کام ہم بھی اپنے اسلام کے اچھے خوبیاں ان کو بتائیں اور وہ لوگ جو لوگوں تک ہماری غلط طور پر ہماری غلط ہماری اچھی چیزوں کو برا بنا کر جو پیش کرنا چاہتے ہیں اس کو ہمیں بھی ہم اچھے طور پر پیش کریں پورے انسانوں کے سامنے پورے جو ہے ہمارے اس ملک کے لوگوں کے سامنے ہمارا حق بنتا ہی کہ ہم پیش کریں برحال ہم نے تو ایسے کیا کہ جو غیر ضروری استعمال تھا اس میں تو ہم ڈوب دے لیکن ہم نے اس کو اچھائی کے طور پر بہت کم استعمال کیا تو چلیئے میں کچھ پوائنٹس آج آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ میں سے جو لوگ بھی اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ عجر کم آئیں گے ٹھیک ہے دیکھئے فیس بک ہو یا واتس اپ ہو یا انسٹیگرام ہو اس میں نہیں ایک شیئر سب یوٹیوب والے کے شرط لگاتی ہے کہ جب تم پرگرام کرتے تو بولنا آپ لوگ شاہد شیئر کریں شیئر کریں ایسا یہ جو ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے کہہ دیا ہے بلیغو عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے اگر چھے کہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہوں ایک ہی بات کیوں نہ ہوں دین کی بات پہنچاؤ 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 معلوم ہے نا یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ جو سوشل میڈیا جب آیا ہے تو ہمارے لئے یہ آسان ہو گیا پہنچانا ہمارے لئے بہت آسان ہو گیا اب مجھے آپ کے گھر پہ گھٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے میں بینہ گھٹا مارے آپ کے کمرے میں آپ کے آنکھوں کے سامنے چھ انچ کے خریب پہنچ سکتا ہوں یہ ہے سوشل میڈیا دین لے کر میں آپ کے دماغ کے خریب تک آ سکتا ہوں کتنا آسان اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا ہے مجھے نہ آپ کے محلے میں آنے کی ضرورت ہے نہ آپ کے شہر میں آنے کی ضرورت ہے نہ مجھے آپ کے گلی اور آپ کے چبوترے اور گھر کے دروازے تک آنے کی ضرورت ہے میں آپ کے گھر میں آپ کے سامنے پہنچ سکتا ہوں مطلب آپ کے گھر تک آنے کی ضرورت نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹوٹل ہی بند کر دے ایسا نہیں ہے جتنا ہو سکے ہیں مقام لوگ ملتے ہیں مسجدوں میں دین کا جو بھی کام کرنا ہے فیزیکل جو ہے نا ایسا کرتے ہیں لیکن اب آپ کے پاس بھی موقع ہے کہ آپ بھی دین گھر بیٹھے پہنچا سکتے ہیں چاہے فیس بک ہو چاہے واتس اپ ہو چاہے یوٹیوب ہو چاہے میں نے شکایت کیوں کی کہ فیس بک میں ہم نے اپنا ٹائم لگا دیا واتس اپ میں ہم نے اپنا ٹائم لگا دیا ہم نے جو ہے یوٹیوب میں اپنا ٹائم لگا دیا میں نے شکایت کی جب ہم لگا ہی دیئے ہیں اس سے بچے نہیں ہیں اس سے دور نہیں ہیں تو کیا اب ہم اس کو اچھے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں یا جب اچھے کے لیے استعمال کرنے کی بات آئے موقع آئے وقت آئے تو پھر آپ پہر پلٹھا کر بھاگ جائیں گے کیا بند کر کے رکھ دیں گے کیا واتس اپ یوٹیوب فیس بک یا نہیں صرف خرابی کے لیے استعمال کریں گے یا ٹائم ویسٹ ہونے کے لیے استعمال کریں گے جب آپ نے ٹائم لگا دیا ہے آپ اس کے استعمال کے عادی ہو گئے ہیں ہمارے بچے بھی موبائل کے استعمال کے عادی ہو گئے ہیں وہ گیما کھیل رہے ہیں ماردھار سکھ رہے ہیں بتمیز آوازیں نکلتے رہتی ہو گیموں میں دیکھتا ہوں میں سنتا ہوں تو میں ڈاڑتے رہتا ہوں اپنے بچوں کو یہ بتمیزی آوازیں بن کرو یہ کیا ہے پھر ان کو سمجھاتے بھی رہتا ہوں تو بچے ہمارے لگے اس میں رو رہے ہیں وہ نہیں دے بغیر کام نہیں چل رہا جب ہم استعمال کے عادی ہو ہی گئے ہیں تو کچھ اس کا استعمال خیر کے لیے بھی ہم کر لے تو دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کو پہنچانے کی ذمہ داری سب کو دیئے فیس بک ہے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں استعمال کرتے ہیں پانچ ہزار فرنس بنتے اس میں اگر آپ ایک اس میں پیش رہتا وہ بنا لیے تو ہزاروں لاکھوں بھی لائک اس پہ کر کے جھوڑ سکتے تو آپ اپنا فیس بک نوجوان بچے بچیاں جب بناتے ہیں تو ان کے جو فرنس ان سے جوائن ہوتے ہیں ان تک خیر کا کام روزانہ پہنچا سکے علماء اکرام کے ویڈیوز موجود ہیں سلفی علماء کے اکثر کاپکوں پر موجود ہیں اسلام کے اخلاف کے بارے میں آداب کے بارے میں دین کے بارے میں ایمان کے بارے میں صرف آپ کا کام ہے شیر کا بٹن دبانا اگر آپ یہ نیت کر لیے کہ میں بھی اللہ کے دین کو پہنچانے والا بنو کا نبی نے کہا ہے نا مجھ سے دین کی بات پہنچاؤ چلو میں آدھا گھنٹہ روزانہ دوں گا آپ بتائیے سوچ کر دیکھئے ایک اور بچوں کو جمع کر لیجئے اس میں سے چند نکلیں گے جو ٹائم دیتے ہیں دین دوسروں کو پہنچانے کے لیے فیس بک پر باقی کے لوگوں کے دماغ میں بھی نہیں ہے نہیں آپ آدھا گھنٹہ دینا روزانہ علماء کی باتیں لینا اس کا کاپی لنک لینا اور شیئر کرنا اپنے فرنس پر اب جب وہ کھولیں گے تو ان کو دکھائی دیتا یہ آپ کا ہو گیا پہنچانا وہ بھی کیا پہلے کیا تھا ایک بات سکھے تو آپ کو بولنا تھا آپ کو بولنا نہیں ہے آپ کے پاس موجود ہے شیخ کا آدھے گھنٹے کا پرگرام میں گھنٹے کا پرگرام چھوٹے چھوٹے چپس شیخ کے سوالات اتنے بہترین دین سے متعلق ہاں ایک کے بارے میں سب کچھ ہے صرف آپ کو شیئر کرنا ہے تو آدھا گھنٹہ میں ہمارے نبی کی بات پہنچانے کے لیے فیس بک کا استعمال کروں گا کتنا بڑا موقع مل گیا پہلے تھا ایسا موقع آپ کو آپ ذرا یہ بولنے کرے تو چلے چلو بہت 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 سنو خاموش ایسا تھا نا آپ پہنچانے سکتے تھے پہلے آپ بولنے سکتے تھے آج آپ کو موقع ہے پہنچانے کا آپ جب فیس بک پر فرنڈز آئٹ کرتے جائیں گے نا وہ آپ کے فرنڈز کو بتائے گا کالیج کے بچوں کو بتائے گا لڑکیوں کو کالیج کے بچیوں کو بتائے گا اس میں مسلم بھی رہیں گے غیر مسلم بھی رہیں گے اب کیا کریں گے بیچارے میڈیا والے روزنہ غلط بیانی سے کام لگے جا رہے ہیں ہماری ذمہ داری بنتی کہ ہم ان تک ہماری اچھی چیزیں پہنچائے تو آپ آدھا گھنٹہ ٹائم دینے کی کوشش کیجئے یہ آپ کا دعویٰ کا کام ہے اسلام کے بارے میں جو بری تصویر کشش پیش کر رہے ہیں شیاطین شیطان ہے شیطان شیاطین ہے آپ بہنت کیجئے روزنہ آدھا گھنٹہ اچھے چیزوں کو پہنچائی اسی طرح آپ آپ کے بچے ہیں گھر میں بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں وائف ہیں ان سے بھی آپ تھوڑا ٹائم لیجی ابھی سے ان کو بتائیے بیٹے یہ اچھے کام کے لیے بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بلیو آنی ولو آیا شیطان ہے آپ کے لیے اتنے گروپ فکس یہ بیٹی کے لیے اتنے گروپ آپ اتنے گروپ میں شیئر کرنا روزنہ اچھی چیز میں ڈیسائیڈ کر کے دیتا ہوں آپ لوگوں کو آچھے سب کو تھوڑا تھوڑا کام کروائیے ابھی سے میں بتایا نا اب ہماری تربیت میں مسلم معاشرے کے پہلے کئی چیزیں تھے اب اس میں سوشل میڈیا کو بھی لالے نہ ہے آپ خود فیل کر کے دیکھئے محسوس کریے کہ آپ کے بچے جو ہے ہر بچہ روزنہ جو ہے ایک دس منٹ دین دوسروں تک پہنچانے کی آپ سے عادت ڈال رہا ہے سیکھ رہا ہے آپ کی بچی بھی جو ہے لیڈیز کے اس میں اچھے چیزیں بھیجنے کے لیے اس کو آپ جو ہے عادت ڈال رہے ہیں گھر بیٹھے دین پہنچائیے دوسروں کو اچھے چیزیں پہنچائیے تعلیم کی چیزیں پہنچائیے دعاوں کے بارے میں پہنچائیے تو ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ خوم ہمارے غرق ہو گئے سوشل میڈیا میں لیکن اس کو دین پہنچانے کا عالی نہیں بنائی ہے کرنے والے لوگ کھڑے کہ وہ ہی کریں گے علماء ہی کریں گے وہ جو کرنے والے لوگ ہیں وہ ہی ڈالیں گے آپ کو بھی ٹائم دینا ہوگا آدھا گھنٹہ دیجئے آپ اپنے بچے کا دس منٹ لیجئے آج سے شروع کیجئے جب تک یا تو یہ ختم ہو جانا دفن ہو جانا انہیں پورا یعنی تو دین کا کام پہنچانے میں اس کو لانا ہے دنیا میں موجود ٹیکنالوجی استعمال کرنا بھاگنا نہیں بچوں کو سکھانا اچھی چیزیں آپ بھی دو چار بول کر ڈالنا لوگ ایسی ویسی پارٹن ڈالتے کیا ہو رہا ہم اچھی باتیں نہیں ڈالنے سے مسلمانوں میں تو سیاست کے اوپر بہت کچھ بور رہے ہیں گندے گندے گالیاں دے رہے ہیں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں مسلمان اس کو سیاستی باتاں چل رہی ہیں غلط چیزیں چل رہی ہیں وہ جھگڑا یہ ہم کو اس میں پڑھنا نہیں ہے زیادہ صرف ہمارے اسلام کے بارے میں کیا اچھا ایاں ہیں وہ بتانا ہے ہم کو تو ہم اچھا ٹام نہیں کرنے سے غلط جگہیں چلے جاری چیزیں ہمارے لوگ وہی چیزیں سن لے رہے ہیں جو آ رہے ہیں سیاستی باتوں کے اوپر مسلمان ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو بھی سکھا نہ بیٹے آپ کو دعا یاد ہے چلو ذرا یہ میں تھوڑ رہا ہوں ریکارڈ کرو چلو یوٹیوب کے اوپر ذرا ڈالو آج آپ کا ایک ویڈیو آپ ڈالیں آپ کے رشتہ دار ڈالیں گے آپ کے محلے والے ڈالیں گے آپ کے بستی والے ڈالیں گے پوری مسلمان خون کے بچے ڈالنے لگیں گے تو وہی دکھنے لگے گا وہ ابھی میں تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں انشاءاللہ یہاں کے مخامی نوجوان ایک شعبہ بنا لیجئے اس کا بھی کہ ہم اپنے بچوں کو ٹریننگ دیں گے یوٹیوب پہ کیسا اچھی بات بنا کے ڈالنا وہ رہتا فیس بک کا یوٹیوب کا ایک خانون رہتا جتنا زیادہ وہ الفاظ آپ لکھیں گے ڈالیں گے وہ اتنا زیادہ لوگوں کو دکھتے وہ نوجوان یہاں کے سیکھ لیتے اس کا پورا ڈیٹیل آپ لوگوں کو میں نہیں بتا رہا ہوں وہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے خالی ایک کانسپ دے رہو تو بچوں کو بھی ایسا ویڈیو بنا کے ڈالنا اچھی باتیں ڈالنا سکھائیے شیئر کرنا سکھائیے علماء کے چیزوں کو تو پابندی کے ساتھ شیئر کیجئے خاص کر ما شاء اللہ تبیان ہے اس میں شیخ حسین کے سوال جواب رہتے ہیں اس کے لیے بھی ایک دس پندرہ منٹ آپ لوگ ڈیلی ایک ایک کلپ کا جو ہے آدھا گھنٹہ آپ لوگ شیئر کیجئے بچیوں سے بھی ضرور کرائی ان کو یہ احساس دلائیے کہ اے میرے بچے تم لوگ گھر میں ہیں لیکن دین اب دوسروں کو پہنچانے کے خابل ہو گئے ہیں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی بتائی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر آپ کے بچے بچیاں پردے میں رہ کر آپ کے دین پہنچا رہی تو انشاءاللہ اس طرح کا سوشل میڈیا کا تھوڑا تھوڑا استعمال کریں اور ایک چیز ہے اس کے اندر بھی اگر ہمارے بچے زیادہ سیکھیں جیسے ویب سائٹ بنانا کرنا اس میں اچھے اچھے جابز بھی ہے کمائی بھی ہے ہمارے بچے اچھا کمائیں گے تو پھر وہی پیسہ لائیں گے مدرسوں میں دیں گے مسجدوں میں دیں گے ان کا گھر بھی اچھا چلے گا ملوک کے لئے ٹیکس بھی دیں گے یہ ملوک کے لئے بھی ہم پائدہ مند بننا ہے ہماری قوم کو بہت ساری چیزیں ہیں بس آج چھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جیسے کہ دیکھئے میں عالم ہوں میں جو انگلیش بھی صحیح نہیں آتی میں ویب سائٹ بناتا ہوں ویب سائٹ بناتا ہوں پوری میرے سٹوڈنٹ دیکھ کر بتائیں شیخ یہ تو سعودی عرب میں ونیس ہزار ریال تنخواہ ہے آپ کے ایک کام کی آجائیے آپ نے بولا بھائی مبارک ہو آپ کو مجھے یہاں تھوڑا جتا ہو سگے دینی کام تعلیم کا کام ایڈیوکیشن کا کام کر لینا ہے جب میں سیکھ سکتا ہوں جس کو انگلیش ریڈنگ سے ہی نہیں آتی تو یہ بچے ٹین ٹو ویل پڑے تک بھی ان کو ٹیکنالوجی سکھانا ویب سائٹ بنانا سکھانا آگے بڑھانا ان کو جو پلاننگاں کرے ہوئے رہتے کہ اس میں جاپ ملنا اس میں جاپ ملنا جاپا واپا کچھ بھی نہیں ہے جس کو مل گئے مل گئے خسمت سے شارٹ کورسز وغیرہ سکھا لے کے رکھنا تو اس میں ذرا جاپ مل گئے کچھ کام ان کو مل گیا پیسے آنے لگے پھر ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے آج کل نوجوان بھی جا رہے ہیں کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں داریاں چھوڑ رہے ہیں تو بھی پین کر جا رہے ہیں ماشاءاللہ اور پھر وہ پیسہ دین میں بھی لگا رہے ہیں بہرحال ہم سوشل میڈیا کو کیا سمجھنا سب سے پہلے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد رکھی بلیہو عنی ولہو آیا پہنچا دو میری طرف سے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو ایک بات ہی کیوں نہ ہو آج موقع مل گیا آپ کو چھوڑیے مت جب سے موقع مل گیا میں نے نہیں چھوڑا ہے شیخ نے نہیں چھوڑا ہے اتبیان کی جو ذمہ دار ہیں انہوں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیا اور اپنا چینل بنایا ہزاروں لاکھوں لوگ جہاں گاؤں میں جاتے کئی ازلا میں آپ کا کام ہے ماشاءاللہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں مگر یہ تو ہو رہا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ آدھا گھنٹہ دیجئے شیئر کرنے کے لئے روزہ لیں کاپی کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے آپ کو مستند علماء کی باتوں کو اور آپ کے بچوں کو بھی اس کی عادت دالی ہے انشاءاللہ بہرحال میں نے اپنے وقت میں آپ کو کچھ اہم باتیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ آج سے آپ لوگ بھی دائی بن جائیے دائی کا مطلب اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سوشل میڈیا کے ذریعے آج سے بھی شروع کر دے سکتا آپ کو اس کے لئے سیکھنا کرنا پھر سب بیان آپ ہی کو بنا لینا اس کی ضرورت نہیں ہے علماء کے موجود ہے تو میں کوئی امید ہے کہ پورے حال میں سے ایک پانچ لوگ تو شروع کریں گے انشاءاللہ اگر آپ لوگ عمل کریں گے تو تھوڑا ہماری ٹیم کو بھی پورے اور مجھے بھی خیامت کے روز انشاءاللہ اس کا عجر دیکھنے کو ملے گا بارک اللہ فیکم اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ آج کے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے دین اسلام کی اچھائیوں تک اس ملک کے کونے کونے میں اور ہر فرد تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انتا استغفر کا واتوب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ